لکھنو ملیہباد شیطر کے سیوداسپور گاؤں میں بے موسم کی بارش نے کسانوں کی اڑائی نہیں گاؤں شیوداسپور فتحی نگر لکشمن کھیڑا میں بے موسم بارش سے کسان پریشان تیجھ ہواو کے ساتھ گرا پانی گیہوں کی فصل برباد جس سے کسان پریشان اس کے ساتھ ساتھ آم کی فصل پر بھی پڑا برا پربھاو جس سے کسان فصل کو لے کر اچھی امید رکھے تھے وہیں دوسری طرف پانی اور رولے گرنے سے کسانوں کی امیدوں کی کمر ٹوٹ گئی ادھک پانی گرنے سے گیہوں فول ہری سبجیوں کا برا حال گیہوں کی کھیت چاروں طرف سے پٹ ہو گئی جس سے گیہوں کی کھیتوں میں پانی بھرا ہونے کے کان بھاری بارش کی وجہ سے گیہوں کالا پڑنے لگا کسانوں کی فصلے تیار پر ان کے ہاتھ سنیوالا جا رہا ہے جس سے ملیہ آباد کی شہداز پور فتح نگر لکشن کھیڑا ونیا گاؤں کے کسان پریشان گرامینوں کا کہنا ہے یہاں اس گاؤں اس پنچیت میں کبھی بھی کوئی بھی عدکار دیکھنے تک نہیں آتا کسان سرکار کی طرف آس لگائے بیٹھی ہیں گاؤں کے بی ڈی سی وے کسانوں نے اپ زلہ دکاری زلہ دکاری پر سادہ نشانہ کہاں کوئی بھی عدکاری یہاں زمینی حاقیقت دیکھنے تک نہیں آتا گرام کیشور یادو لکھناؤں بھی رچی ہے اتر پردیس کے رازدھائیں لکھناؤں کے چھتر ملیہ آباد تاشیر چھتر کے انتر گرام پنچیتر فتح نگر کے جو ہے شیوداز پور گاؤں میں ہم سمیں موجود ہوں جہاں کی جو عشتی ہے بارس کے وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے کسانوں کا گرامی رجنتہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں کی جو گیہوں کے جو عشتی ہے بارس کے وجہ سے جو نسکان ہوا میں دکھانا چاہوں گا کی جو گیہوں ہیں جو جس طریقے سے پٹ ہو گیا ہے اس سے پہلے جو بارس ہو ہی تھی جو ہے گیہوں گر گئے تھے اور اب جو ہے بارس کی وجہ سے جو ہے گیہوں جو ہے وہ کالا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ گرامی رجنتہ موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے کیا ہے کیا ہے اور یہاں پر کوئی عدقائی دیکھنے آیا یا نہیں آیا کیا نام ہے آپ کا ہمارا بجے بہت شکلہ نام ہے کیا ہاں کرنے والے ہیں سیدہ سپر کے رہنے والے گوہوں کی پسل بلکل نشٹ ہو شکی ہے اب دو سر پانے میں سب گیہوں کالا ہو رہا ہے اور باغ میں جو پترا ہوا ہے اس میں آبیاں چاریانہ دینے نہیں بہت سکان بہا ہے یہاں پر کوئی عدقائی دیکھنے آیا ہے عدقائی ہیں کوئی دیکھنے آیا ہے نہ دیکھوالا ہے کوئی سوچنا نہیں جیسا کہ گرامی اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہاں کی جو عشتی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کرنا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا نلو پرساد یہ بتائے یہاں کی جو بارس کے وجہ سے کہ وہ سارا برباد ہو رہا سب کوئی عدقائی یہاں پر دیکھنے آیا ہے نہ کوئی عدقائی آواں نہ کوئی گوچھے عدقائی کوئی نئے پہنچ پایا ہے اور شک پسل برباد ہو رہا ہے آم تو پاس پرسند نہیں رہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنتا گرامی جنتا موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ آم کی جو فصلے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ پرباب پڑھا ہے جس جہاں آم کی فصلے جو ہے کا جو سیزن ہے وہ جو آم ہے وہ کافی بابوں میں آیا تھا اس لیے کسانوں کے جو حسلے تھے وہ کافی حسلائل تھے اور ان کا جو سا جا جو اچھا تھا انہوں نے کہنا تھا کہ آم کی فصلے آپ کی بہت اچھی آئی ہیں وہیں پر بارس کے وجہ سے وہ لوگ کے وجہ سے فصلے جو ہے کافی نستان ہوا ہے اور بھی ہمارے ساتھ جانتا موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ جو آم کی فصلے ہیں اور ان کے فصلے پر کیا کچھ کہنا چاہیے کیا نام ہے آپ کا ہمارے نام چندر فالیاتو ہے یہاں کی جو فصلے ہیں ان پر کچھ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں پر فصلے جو پانی گرا تھا یہاں پر گیہوں برباد ہو چکا ہے اسے کوئی ادھکاری نہیں دیکھنے یا جو دوبارہ پانی گرا ہے اسے وہ گیہوں پر گیہوں پر دھو چکا ہے جہاں کی جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرامی جنتا جو ہے گرام سردازپور کی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کسی بھی چھتر میں چاہے ہو شردازپور ہو فتح نگر ہو بہلیا ہو یہاں پر کوئی بھی ادھکاری کبھی